آج ایک نیا ٹاپک بلکل نیا ٹاپک نیورو پیڈگوجی نیورو پیڈگوجی سے ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس ٹاپک کے وشے میں نہیں جانتے ہوں گے what is نیورو پیڈگوجی کہاں سے یہ اجاد ہوا کہاں سے اس کا پرادور بھا ہوا تو دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوا ہے in 1980s مطلب 1980 سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں ہم لوگوں تک اس کی جانکاری نہیں تھی کیا باتیں کی جا رہی ہیں کہ brain based education emerged as a whole new field یعنی کہ ایک نیا طریقی کا شکشہ کا پرادور بھاو ہو رہا تھا ایک نئی شکشہ ہو رہی تھی brain based education یعنی کہ مستشک آدھارت شکشہ کیوں ہو رہی تھی یہ سب کیوں ہو رہا تھا کیوں کیونکہ technology evolve ہو رہی تھی اور ہمیں بہت ساری ایسی techniques پتا چل گئی تھی MRI scan وغیرہ جسے ہم کیا کر سک رہے تھے for the first time in history we could analyze the brain while its owner was still alive مطلب کہ آدمی جندہ ہے زندہ آدمی کے مستشک پہ کام کیا جا رہا ہے نہیں تو کیا ہوتا تھا امرت شریر پر آپ کام کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتا چل سکتی ہیں لیکن زندہ آدمی آدمی جیوی تھے کیسے nerves neurons dendrites axion axon سب کیا کارکرم ہیں جتنا بھی brain science ہے آپ کا وہ ہم کو پتا چل رہا تھا تو یہ جین سے نے 2008 میں بتایا اور کیا ہو رہا تھا in 1983 a new paradigm established connection between brain functions and traditional educational practice یعنی کہ بہت سارا ایسا literature لکھا جا رہا تھا بہت سارا ایسا کام ہو رہا تھا 1983 کے آس پاس جیسے پتا چل رہا تھا کہ جو مستشک کی خریابیتی ہے اور جو ہماری traditional جو پارمپرک شکشن پرددتی ہے اس میں connections ہیں جیسے کی بہت ساری کتابیں لکھی جاری تھیں جیسے کی human brain and human learning l heart نے 1983 میں ہی یہ کتاب لکھی ہے اور اس سے بہت سارا کچھ ہم کو clear ہو سکا کہ کیسے brain اور learning یہ دوسرے سے connected ہیں اسی سمئے Howard Gardner صاحب بھی frames of mind the theory of multiple intelligences لکھ رہے تھے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ مستشک کے بہت سا حصے ہیں جو بہت ساری الگ الگ لکھی انٹیلیجنس کے لیے ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ R.Kain and G.Kain بھی 1991 میں لکھ رہے تھے کیا making connections teaching and the human brain کیسے ہم یہ جوڑ کے چل سکتے ہیں connection بنا سکتے ہیں کس کے کس کے بیچ میں teaching and the human brain یعنی کیسے ہم human brain کو جان کر اپنے شکشن کو بہتر کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں background میں چل رہی ہیں کس کے neuropedagogy کو سامنے لانے کے لیے اور neuropedagogy ہے کیا ہم کو ابھی cram سے پتا چلے گا پہلے ہم بات کریں گے mind brain and education کی یعنی ki neuropedagogy یہ ایک دم سے نہیں آگیا بلکی cram وار آیا ہے پہلے ہم لوگ نے بات کی تھی پہلے literature آیا تھا mind brain and education science کا یہ کیا رہا ہے mbe science means mind brain and education science begin as a cross disciplinary venture یعنی بہت سارے discipline کو یہ cross کر رہا ہے between کیا کیا ہے کس کس کے یہ سمبد ہے cognitive neuroscience and developmental psychology یعنی neuroscience تو ہے پر cognitive neuroscience اور psychology میں سے بھی کون سے psychology developmental psychology جو ہمیں بتاتی ہے چائلڈھوڈ میں آپ میں کیا ہاسیت ہے کریکٹوریسٹی پھر آپ adolescence پہنچ لیں تو کیا ہے پھر adult میں کیا ہے but then it reached further beyond these parameters integrate education via educational psychology and educational neuroscience مطلب صرف cognitive neuroscience اور developmental psychology تک ہی یہ سیمیت نہیں رہ گیا بلکہ اور آگے بڑھا اور آپ نے اور integrate کر لیا کس میں کس میں educational psychology اور educational neuroscience میں MBE یعنی mind brain and science education mind brain and education science اس کو آپ اس چتری diagrammatic representation سے بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے آپ کا حصہ ایک circle جو ہے وہ ہے neuroscience 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 میں کیا جائے brain and its functioning پیدگ پیدگ جاتے ہیں من اور ویابہار کا بجیان ہے mind and behavior یہ تینوں جہاں intersect کر رہے ہیں یہ neuroscience اور pedagogy بلکے کیا بنا رہے ہیں educational neuroscience بنا رہے ہیں pedagogy اور psychology ملکے کیا بنا رہی ہے educational psychology بنا رہی ہے neuroscience اور psychology بلکے کیا بنا رہے ہیں neuropsychology مطلب educational neuroscience educational psychology اور neuropsychology سکتے ہیں تو neuro education سے one step ahead ہماری کیا neuropedagogy جس پر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں okay so let's see what is neuropedagogy it was introduced during an educational summit in 2009 at johns hopkins university دیکھیں 2009 اس پر سب سے پہلے بات ہوئی اور آج ہم 12 سال بات اس پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے بہت نیا ٹاپک ہے کیوں کیونکہ ابھی تک یہ literature اس پر بہت جیدہ available نہیں ہے بہت popular نہیں ہوا ہے recent ہے literature کے حساب سے ابھی یہ syllabus وغیرہ میں نہیں آیا ہے اس لئے اس پر بات چیت نہیں ہو کیسے بہتر ہو سکتی ہے and education یعنی کہ ہم کیسے آپ تک یہ transmit کریں گے then european definition of neuropedagogy is what when science and education meet دیکھیں کتنی اچھی definition ہے یعنی کہ جب ویجیان اور شکشہ آپ اس میں ملتے ہیں and who scientific aims اور اس کا ادھش کیا ہے learn how to stimulate new بلم ہے کون سا حصہ ہے hipocampus ہے hipocampus کی وہ کس حصے کو ادھولیت کرتا ہے کیسے connections جڑتے ہیں کیسے ہم کس کو stimulate کریں تو کیا سیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کتنا interesting ہے کتنا exciting ہے یہ it is targeted at stimulating the brain of all types of learners not only those but students who have learning disabilities کس کا قطعہ نہیں ہے ڈوڈی ویلیس دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم special education میں learning disability پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ learning disabled کون ہوتے ہیں جن کو neural dysfunction ہوتی ہے کیوں ہم special child کے لیے ہم neuropedagogy کو دیکھیں یا neuroscience کا سہارا لیں ہم normal learners all types of learners بہت یہ relevant ہے then اس کا بھی دیکھیں یہ آپ diagram اگر دیکھ لیجے تو آپ کو سب 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 جو جائے گا neuropedagogy is innovation in education ہم نے کیا کیا پڑھنا emotion mind body emotion function function brain body learning or function learning brain or mind یہ تینوں کا intersection جہاں ہے وہ جو چیز نکل کر آتی ہے یہ جو intersected segment ہم کو مل گیا ہے یہ ہی کیا ہے neuropedagogy تو neuropedagogy میں تین جو اس کے functional مل گئے وہ پہنچ ہے learning function اور emotion یعنی ان تین کو دھیان میں رکھ چلیں گے تو neuropedagogy ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ neuropedagogy a scientific discipline ایک بیجانک discipline ہے یہ تین چیزیں کبر کر رہا education کو neuroscience اور psychology کو education میں کیا کیا کبر کھتا ہے teaching practices methodology content subject matter age group knowledge classroom management differentiation planning assessment educational research educational philosophy and educational technology i think nothing has been left okay neuroscience میں nervous system کیسے کام کھتا ہے brain کی کیا functioning ہے neurons کا کیا رول ہے synapses کیسے ہوتا ہے neurotransmitters کیا رول پلے کھتے ہیں neural networks کیسے بنتے ہیں sensory system کیا role پلے کھتا ہے motor control ہے کی نہیں learning کیسے ہوگی memory کو کیسے آپ strengthen کریں گے cognition کیسے ہوتا ہے اور arousal mechanisms کیا ہے psychology میں ہم کیا پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں یا اس کا حصہ ہے consciousness آپ کی چیتنا perception آپ کا پتیقشی کرن emotion some way personality آپ پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی کی ہم پرسنیلیٹی ہے آپ دیماغ سے نکل گیا then behavior ویابھار cognition آپ کا سنگیان اور انتر پرسنیل ریلیشنشپ انتر ویقت سمبند یہ ابھی دیماغ میں آئے گا ایک دم دیماغ سے نکل گیا ہم پرسنیلیٹی ہم لوگ کچھ شبد انگلیش میں ایسے بولتے ہیں کہ ہم ہندی نہیں مل رہی ہے پرسنیلیٹی کی ملے گی ابھی کیسے نیورو سائنس کو چینج کر سکتا ہے مطلب اگر نیورو سائنس کو جان لیں نیورو سائنس کو ایڈوکیشن میں ایمپائی کر سکیں تو کیا کیا فائدے ہوں گے better understanding of childhood development development psychology کا حصہ ہم چان جائیں گے کیا childhood development کیا مطلب later childhood adult adolescent pre adolescent middle adolescent late adolescent سب ہم اسی سا اپنا adoption کر سکتے ہیں adaptation کر سکتے ہیں teaching learning یہی کہہ رہا ہے adapting classes to facilitate learning then spacing learning for optimal absorption اب جب بھی پڑھیں گے آپ اس کو brain science کو تو آپ کہیں spacing کا بہت بڑا رول ہے یعنی کہ لگاتا آنے پڑھتے رہنا کیوں کیونکہ attention span کی بات ہوتی ہے آپ koncentration سیکھ کرنے کی بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا پڑھئیے revise کریے practice کریے پھر رکھئے پھر پڑھئے پھر increasing brain capacity through learning کیسے ہم جان جائیں کہ brain کو کیسے زیادہ وقصد کر سکھیں جیسے ایک بہت famous quotation ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں کیا Einstein نے بھی اپنے دماغ کا کم پرتیشت استعمال کیا جس کا باقی لوگ اور بھی کم استعمال کرتے ہیں کیسے ہم brain کی جب ہماری جان جائیں کی neuroscience کیا role play کرتا ہے کیسے بہتر کر سکتا ہے education کو then fundamental principles of neuropedagogy کیا fundamental principles ہیں سب سے پہلی بات overview before details overview before details کا مطب جیسے جو آپ جیس psychology ہم کو پورا ایک بار holistic overview دے دینا ہے تو overview اگر پہلے مل جائے گا تو وہ brain دھنگ سے اس کو grasp کرتا ہے then clear teaching and learning سب goals clear ہونے چاہیے learning objectives ہونا چاہیے سب define ہونا چاہیے Arouse interest learning ایسی ہو جو learner کا attention سیکھ چاہیے interest سیکھ چاہیے interest پہنے میں تبھی اس کا من لگے گا پڑھنے میں then revision and repetition جو پیشلے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ senses are the gateways of learning جتنا zyada senses ہم involve کریں گے سیکھنے میں اپنی teaching learning strategy میں اتنی learning جو ہوگی وو strengthen ہوگی permanent ہوگی remembering اتنا پکہ ہوگا forgetting اتنی کم ہوگی effective factors کیوں کیونکہ emotions may ہے ہمارا response then take breaks جو کی spacing کی بات کی بات کی جاری کی break لینا ضروری ہے then sequencing in teaching and learning یعنی کہ ایک term ہوگا تو ہمارا سیکھنا سکھانا بہتر ہوگا importance of associative networks کیوں کیونکہ neurons سے ہم کام چل رہے نا neural network ہے اسی لئے association کا بہت فولو شکشف جن کو یہ گیان ہے جن کو یہ سمجھ ہے foundational understanding ہے neuroscience کے بارے میں neuropetagogy کے بارے cognitive science کے بارے میں وہ ہمارے brain کے ان کو پتہ ہوگا کون سا حصہ کس پرکار کی learning کے ذمہ دار ہے تو ہماری اس طرح کا input دے سکتے ہے جسے long term memory ہم کو مل جائے یعنی دیکھیں brain میں بہت سارا ہمارا grasping ہوتا ہے power لیکن ہر چیز ہماری memory میں نہیں ہوتی نا جیسے ہم پڑھ کچھ جاتے ہیں لیکن examination میں long term memory میں convert کچکے transfer knowledge میں convert کر سکھیں تو جو student ہوگا اس کا highest potential وہ رکھتا ہے وہ ہم سیکھ کر پائیں گے through our knowledge through the implications of neuroscience through the implication of neuropedagogy and all اور neuropedagogy کئی ناموں سے جانتے ہیں جیسے brain based teaching etc etc ok so آج ہم لوگوں نے thank you thank neural science neuroscience educational neuroscience یہ سارے neuroscience کی help سے ہم کو education کو بہتر کرنا اسی لے اس کو educational neuroscience بھی کہا گیا so happy learning to all of you so because we have learned a new topic today what is the topic neuropedagogy ok so then from my side